ملک 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 کے لئے ہمارے نوجوانوں نے ہمارے بچوں نے ہمارے ماں بہنوں نے ہمارے فورسز نے بڑی قربان کر دی ہے بڑی مشکل سے ملا ہے اس ملک کے ہم نے حفاظت کرنی ہے قدر کرنی ہے وار و ٹیرر کے اندر ہزاروں ہمارے نوجوان مجاہد افاج پاکستان کے سولجرز پولیس کے حبام عوام الناس جہاں مرشاہ تنوش کر چکے ہیں یہ ملک قربانیوں کے ساتھ بنا قربانی مسلسل دیے جا رہے ہیں اس ملک کی حفاظت ہم سب میں مل کر کرنی ہے کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے پوری قوم کا کام ہے اور اس قوم میں خاص طور پر جو مین روڈ پلے کرنا ہے وہ ہماری یوٹ سے کرنا ہے ہماری نوجوانوں نے کرنا ہے جو اس ملک کا سرمایہ ہیں اور انہیں آگے چل کے اس ملک کی بازوں سمال نہیں ہے ہماری جو پیرنٹس ہیں ہماری جو اساتزہ ہیں میں ہماری جو اساتزہ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں ان کو ٹائم دیں ان کو وقت دیں ان کی ایکٹیوٹیز کو چیک کریں یہ دیکھیں کہ وہ کن دوستوں کے ساتھ پیر رہے ہیں ان کی ایسوسیشن کن کے ساتھ ہے وہ کس وقت گھر سے جاتے ہیں کس وقت آتے ہیں کہاں پیر رہے ہیں ان کے ساتھ رابطہ رکھیں اور کوئی ایسی ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں کہ جو ایبنورمیلٹسیب آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس پر آپ توجہ دیں اور ان کی کونسلنگ کریں کوچنگ کریں اگر آپ کی بات نہیں سنتے تو کسی صاحب علم کسی نیک شخصیت کے پاس ان کو لے جائیں ان سے بیٹھ کر بات کریں قرآن کا ذکر کریں قرآن اپنے گھر میں لے کے آئیں نماز اپنے گھر میں لے کے آئیں قرآن کا چاہئے ایک پیج پڑھیں ٹرانسیشن کے ساتھ پڑھیں آپ کے دل کی آپ کی آنکھوں میں روشنی آجائے گی دل روشن ہو جائے گا دماغ روشن ہو جائے گا آپ اچھی طرح دیکھنا شروع کرتے گے میرا یہ پیغام ہے میری یہ التجاہ ہے بسے گزارش ہے کہ اس ملک کی حفاظت کریں آزادی بہت بڑی نعمت ہے دیکھیں آزادی کے لیے لوگوں نے لاکھوں جہانے قربان کر دی مگر آزادی نہیں ملی اللہ کا شکر کریں کہ ہمیں یہ آزادی کی نعمت ہمیں مجسر ہے تو میرا یہ پیغام ہے کہ ایک قوم ایک منزل ڈرگ فری پاکستان پاکستان